اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دل اللہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب دیرگن ٹھیک ہوں گے اور جتنی بھی میری بینے لائگوں میں آتی ہے آپ سب کو بہت میس کیا اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی مجھے میس کیا اور بات سب ہی کو لیو تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور جو ابھی طلب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے تو آئیے آپ ویڈیو شروع کرتے تو جی پٹھارا اپنی بیٹی کو پوچھ رہی تھی کہ تم نے آن لائن شاپنگ کی تھی یہ دیکھو تمہاری شاپنگ کا جو تم نے منگایا تھا وہ آ گیا اور پھر بات میں کھول کے دیکھ رہی ہے اور اس طرح سے پوچھ رہی ہے جتے پٹھارا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا منگائی ہے کیا نہیں منگائی ہے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کونسی چیز کہاں ہے بچے کیا کرے کیا نہیں کرے کب ان کا کونسا ایکزائم کے پیپر ہے یا لوگوں نے ریزرٹ میں کیا لے کر آئے یا لوگوں کی کونسی ایکٹیویٹی چل رہی ہے یہ عورت کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے آپ دیکھو آن لائن شاپنگ کے لیے وہاں پہ ایڈریس وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اور اپنے گھر کا پروپر ایڈریس ڈالنا ہوتا ہے تو کیا آپ علاو کرتے ہو کہ آپ گھر کا ایڈریس ڈال رہے ہو یا آن لائن پیمنٹ کر رہے ہو اور آپ کے بچے کر رہے ہیں اور آپ کو خبر تلق کے نہیں ہیں تو یہ کتنی زیادہ بے فکر عورت ہے کہ اس کو بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ سب بھی نہیں پتا ہوتا ہے کمال کرتی ہے یہ عورت جو چھٹیاں پڑھیں تو چھٹیاں پڑھنے سے پہلے میرے کے حال سے ریزرٹ آتا ہے پاکستان میں اور جہاں پہ اس کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بچوں کے اسکول کا ریزرٹ ابھی تلق کے نہیں آیا ہے کیونکہ پیٹارہ نے تو ابھی تلق کے نہیں بتائی کہ کون سے بچہ کون سے نمبر تے پاس ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے کسی کے ریزرٹ کا اتنے جکری نہیں کی جو ٹیم پہ مصطفیٰ ایڈمیٹ ہوا تھا وہ ٹیم پہ پتہ چلا تھا کہ اس کے بچوں کے ریزرٹ آئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بول رہے تھے کہ مصطفیٰ فیل ہو گیا اس کے لیے اس نے وہ چیچ کو چھپانے کے لیے یہ ڈراما کی تو یہ ساری بھی باتیں ہوئی تھی تو مجھے آپ لوگ کمنٹ میں جرور بتانا کیا اس کے بچوں کے ریزرٹ آگئے ہیں کیونکہ اس نے ہر ایک چیچ کا جکر کر لی یہ ویڈیو میں نہیں کیے تو بس بچوں کے ریزرٹ کا جکر ابھی تلق نہیں کیے اور جتنا یہ بول رہی تھی کہ بچہ دن رات پڑھائی کر رہا ہے ٹیوکشن جا رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے سویا ہی نہیں ہے جاگ رہا ہے بہت پریشان ہے پڑھ پڑھ کے ہم لوگ اس کو گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میرے حساب سے پھر اس کو دکھانا چاہیے کہ دیکھو میرے بیٹے نے کتنی میند کیا تھا تو یہ بہت اچھے نمبر سے پاس ہوئے تو یہ دکھانا بہت جروری ہے پٹارا انٹری پلیز دکھانا کہ آپ کے بچوں نے کتنے اچھے نمبر لے کے آئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہوئے گی تو ریزرٹ جرور دکھانا اور دوسرے ہی سین میں پٹارا باجی کے دوسرے ہی ویڈیو کے سین میں جب میں نے جا نماز دیکھی تو میری تو آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی میں بولی یا اللہ کیا قیامت آ پڑی جو پٹارا باجی کو ایک دم نیو برینڈ جا نماز نکالنا پڑا جبکہ جب ہم روز پڑتے ہیں تو جا نماز ایسے نیو برینڈ نہیں پڑی ہوتی ہے وہ واپریلی نظر آتی ہے لیکن کیا کرے نا پٹارا باجی واپریلی نظر آنکھیں جا نماز تو کیسے مطلب واپریلی نظر آنگی نیو برینڈ ہی نظر آنگی نا تو جب میں نے جا نماز دیکھی تو میں نے سوچی کہ کیا قیامت آ پڑی جو پٹارا باجی کو جا نماز نکالنا پڑا جو بچھائی اور تابر تو لپیٹ دی اور پھر مجھے یاد آیا آرے ہاں کل جو ویڈیو کے وجہ سے اس کو کمنٹ باکس آف کرنا پڑا تو پھر یہ وہاں پہ اللہ کا اللہ کارڈ نہیں کھیلیں گی تو کیسے چلیں گا ہے نا اب یہ تو بول نہیں سکتی ہے کہ میں آسمان سے باتیں کرتی ہوں تو میں آسمان سے باتیں کر رہی تھی تو اللہ پاک نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیئے تو میرا ہاتھ پکڑ لیئے کیونکہ یہ سارے ڈائلوگ سے نا اس کی بہت زیادہ ہے نا مجاک اڑ چکی ہے تو یہ ڈائلوگ تو یہ مار نہیں سکتی تھی اس کے لیے اس نے کیا کی نا اللہ کاٹ کھیلی نماز کاٹ اس نے کھیلنے کی کوشش کی اور جا نماز دکھائی اور جب اس نے اپنا فیز دکھائی اس نے اپنا فیز دکھائی تو اس کے موں پہ لفتک لگی ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح اور اس طرح سے اتنے گھائی گھائی میں ڈپٹہ باندھی ہوئی تھی نا کہ سارے بال نجر آ رہے تھے اس سے پتہ چل رہا تھا کہ صرف اور طریف کلیپ بنانے کے لیے جا نماز بچھائی گئی ہے نہ کہ نماز پڑھنے کے لیے جو عورت پورا رمضان اس کو جا نماز نہیں یاد آئی جب اس نے فلوٹ لی تب اس کو جا نماز نہیں یاد آئی اس کے بچے کا آپریشن ہوا گھر پہ بچہ آیا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو نفیل نماز پڑھنے کے لیے اس کو جا نماز نہیں یاد آئی اور اتنی ساری گاڑیاں لینا پھر فلوٹے لینا گھر لینا اور پتہ نہیں گھر میں کیا کیا سامان ہر ایک چیز لیتے رہتی ہے لیکن کبھی بھی اس کو جا نماز نہیں یاد آئی لیکن ہاں بچاری کو جب لوگوں نے کوپ رول کیے لوگوں نے اس کی کوپ دھلائی کیے تو پھر اس کو جا نماز یاد آگئی جائر تھی بات ہے اللہ اللہ کر کے ہی تو سیمپتی لیں گی نا اب دوپٹہ سر پہ لے کے بچاری بن کے جانماز دکھا کے کبھی تو جا کے سیمپتی لیتی ہے اور یہ پہلی بار تو نہیں ہوا اس کی ہسٹری رہ چکی ہے جب اس کو سیمپتی لینی ہوتی ہے نا تو یہ اللہ کاٹ کھیلتی ہے شرم نہیں آتی نا پٹہ آنٹی کو ویسے پٹہ آرہ باجی نے جب پینٹ نکالی جس میں وہ بولی ہے کہ تیس نمبر کی کمر ہے تو تیس نمبر کی تو خیر پٹہ آرہ باجی ہوگی نہیں پوٹے کے اوپر ہی تیری کمر ہے یا پوٹے کے ایک آدھ دو انچ کام ہوگی تو ہوگی باقی تیس نمبر کی کمر وہ بولتے ہیں نا کہ کیا بلی کے خواب میں چھچڑے تو جیتے اس نے پینٹے نکالی اتنی ساری پینٹے لیے پانچ پینٹ اس نے دکھائی اور بولی ہے کہ اور بھی ہے اور پھر اس نے بولی کہ یہ ساری پینٹے اب میں واپس کراؤں گی میرا تین کلو بجن پڑ گیا ہے تو اب یہ مجھے نہیں آئیں گی وہی ٹیم پہ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ واپس نہیں کروائیں گی دیکھو کوئی بھی چیز کری دو نا اس کا ایک ٹائم اور پیڈیٹس ہوتا ہے واپس کرنے کا تقریباً زیادہ سے ایک ہفتہ دے دیتے ہیں اس کے بعد میں پھر وہ لوگ واپس نہیں لیتے ہیں تو یہ ڈراما جب اس نے نکالی نا سوٹ کے اس میں سے کہ یہ پینٹے میں واپس کروا دوں گی میرا وجن پڑ گیا وہی ٹیم پہ میں سمجھ گئی تھی یہ کچھ نہ کچھ ڈراما کریں گی اور پھر جا کے اس نے ہزبینڈ جو اس کا گھنچ ہوا ہزبینڈ ہے نا اس کے پاس میں جا کے اس نے کیا ڈراما کی کہ یہ واپس کر کے آؤ وہ ڈر گیا کہ واپس تو لیں گا نہیں اور یہ تو اپنی انگلیوں پہ نچاتی ہے ہے نا تو وہ ڈر گیا کہ واپس نہیں لیں گا تو اس نے بلی کہ آپ مجھے ائر فرائے نہیں دلا رہے ہو نا تو پھر جاؤ یہ واپس کر کے ہو تو پھر جا کے اس کی سانس میں سانس آئی کہ تو ہے نا ایک کام کر ائر فرائے لے لے لیکن یہ پینٹ واپس کرنے کا نام بولنا کیونکہ لوگ واپس نہیں لیں گے یہ اتنے دل میں توچھا ہوگا وہیتے پٹارا کو فضول خرچے کرنے کی عادت ہے آپ لوگوں کو پتہ یہ ائر فرائے لینے کے لیے اس نے سوٹکے سکھول کے اس میں سے پینٹ نکال کے گونچوہ کے گلے میں ڈالی تاکہ وہ اس کو لینے کی پرمیشن دے اور دیکھو اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ گونچو لینے نہیں دیتا گونچو کرچہ نہیں کرنے دیتا تو جب اس میں ٹرائیڈ میل لے کر آئی تھی یاد ہوگا آپ لوگوں کو گونچو نے کیا بولا تھا کہ تھوڑے دن میں اس کے اوپر کوئے بیٹھیں گے اس کے اوپر کپڑے سکھیں گے اور صحیح میں وہ ہی ہوا نا دو بار یہ ٹرائیڈ میل کے اوپر چڑھی اس کے بعد میں ٹرائیڈ میل کہاں ہے گایا بھی ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا اس کو پتہ نہیں کباب اور یہ سارے نیگٹس وغیرہ کھانے ہیں وجن کم کرنے کے لیے لیکن لوگ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ تنہیں وجن کم کرنے کے لیے ٹرائیڈ میل لے کر آئی تھی اس کا یوز کیوں نہیں کر رہی ہے باہر تو ووک کرنے کے لیے چلی جاتی ہے جب تو بول رہی تھی کہ گارڈن میں شور ہوتا ہے انکل چلاتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے لیے میں ٹرائیڈ میل لے رہی ہوں تو پھر وہ ٹرائیڈ میل پہ چلنے کی بجائے تو باہر گھومنے چلی جاتی ہے اور تیرے کو ٹک پا وغیرہ کھانا ہے اس کے لیے تو ائر فرائر لے رہی ہے لیکن تو وہ ٹرائیڈ میل نہیں یوز کر رہی ہے تو آ جاتے واپس اپنے مدے کے اوپر کہ اسی طرح سے گونچو کو پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی خریدے کوئی بھی چیز کا یوز تو یہ کرتی نہیں ہے اور یہ بات ہنڈیڈ پرسنٹ صحیح ہے آپ لوگ دیکھ لینا یہ جو ائر فرائر لے کر آئی ہے نا یہ بھی تھوڑے دن میں گائب ہو جائیں گا یہ جو اس کا ڈراما ہے نا سیرف اور سریف ہے نا اس کو پیسوں کو آگ لگانے کی عادت ہے باقی اس کے اندر کوئی ٹائلنٹ یا کس کو ہے نہیں تو دیکھ لینا آپ لوگ یہ ائر فرائر بھی نا گائب ہو جائیں گا اور گونچو یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا اس کے لیے گونچو نے منع کیا ہوگا کہ مت لو لیکن ہاں پھر اس نے اس کو بلیک میل کی کہ جاؤ یہ فینٹ واپس دیکھ کر آؤ تو پھر اس نے مجبور ہو کے اس کو ائر فرائر دلا دیا تو پیٹارہ کتنا گیم کرتی ہے کتنا سوچ کے اس کو کیسے دبانا ہے کیسے بلیک میل کرنا ہے کیسے کام نکالنا ہے دیکھ لو کتنے اچھے سے آتا ہے باقی پیٹارہ باجی کا یہ جو ٹور ہے یہ بول رہی ہے کہ ٹور آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا اب تو بچوں کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی تو باجی کس وجہ سے ٹور کی انسل ہوا ہے کیا ہوا ہے کیوں نہیں جاری ہو جو اصل حقیقت ہے وہ بتاؤ نا اپنی آڈینس کو یہ کیا بات ہوئی کہ مصطفی بیمار ہو گیا تھا بھئی تم تو دبائی چلی گئی تھی نا مصطفی کو چھوڑ کے تو یہاں پہ بھی چلی جاتی اگر تم کو جانا ہوتا نا تو تم مصطفی کو چھوڑ کے چلی جاتی تم ایسی ہو رہت ہو لیکن نا یہاں پہ کہانی ہی کچھ اور ہے اصل حقیقت کیا ہے اور ریالیٹی کیا ہے کیا چھپا رہی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے تاتھ شیئر کرتی پھر سے جب یہ نکلی تھی ایر فرائر لینے کے لیے تو پھر واپسی میں یہ جاتے ٹائم پہ ہاں واپسی میں میرے خیال تھے یہ آیت کو دکھا رہی تھی اور بہر ریتی کے یہ جاری ہے اپنے لیے ڈونٹس لینے کے لیے جب سے مصطفی کا آپریشن ہوا ہے باہر کا کھانے انہیں پہ میں نے کنٹرول لگائی ہوئی ہوں اتنا جھوڑ بولتی ہے یار پٹارہ سامنے کے سامنے جھوڑ بولتی ہے او دن گونچو نے فلے ایریا لے کے گیا تھا تو آپ لوگوں نے دیکھ کے ہوئیں گے خود ہی بتایا اس نے کہ میں نے فرائز وغیرہ یہ سارا کچھ بچے لوگ کو کھلا کے لائیا ہوں پھر اس کے ایک دن پہلے والے ویڈیو میں ہی یہ بتا رہی ہے کہ مصطفی کے دوست لوگ آئے تھے تو بچے لوگ باہر کا سارا کچھ کھاتے بیٹھے ہیں پھر دوستوں کے لیے الگ سے اس نے آرڈر کرنے لگائی پھر وہ جو چشمی شنکل آئے دو تین بار پھر ان کے ہاتھ سے اس نے پیزا فرائز وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا مانگا مانگا کے کھلائی اس کے بعد میں پھر اس کا ڈائلوگ مصطفی کا آپریشن ہوا ہے تو باہر کی چیزیں پھر کنٹرول کی ہوئی ہوں واہ پٹارہ باجی کتنی بڑی فراڈ اور جھوٹی عورت ہو ویسے پٹارہ باجی نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انیتا کو یہ فرینک کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ تھا تھوڑا بہت میں نے بتائی تھی پھر یہ بھول گئی تھی مانگا یہ جو اس کو جھوٹے پڑے ہیں تو اس کے لیے یہ ڈرامے کر رہی ہے اور پھر اس کو کپڑا اور پتہ نہیں کیا پیسہ دیئے مٹھائی دیئے کہ تم جو روئی ہو اس کے لیے تو لانت پٹارہ ترے پر کہ تو اس کو یہ کپڑے اور یہ دیکھیں اس کے آنسووں کی قیمت چکانا چاہتی ہو اور تم یہ جتا رہی ہو کہ اس کو پتہ تھا یار اس کو نہیں پتہ تھا وہ صاف اس کے آنسووں سے نجر آ رہا تھا اس کے جو ہاتھ پیر کھاپ رہتے وہ ویڈیو کو نا تھوڑا جھوم کر کے آپ لوگ دیکھو گے نا تو سچ میں وہ ڈر ہی ہوئی تھی تو یہ بات تو سرہ سر گلت ہے کہ اس کو پتہ تھا ہاں اینڈ میں جا کے اس نے اس کے ہزبین کو بتا دی تھی کہ ہم پرینک کر رہے ہیں کیوں کیونکہ آنیتہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور یہ جو اس کی پریننسی کی باتیں چل رہی ہے کہ وہ پریننٹ ہے تو ہو سکتا ہے وہی وجہ سے یہ ڈر گئی ہوئیں گی کہ وہ پریننٹ ہے تو اس کو کچھ ہو نہ جائے اور وہ اتنا زیادہ جو گھبرا گئی تھی اور رو رہی تھی تو وہ وجہ سے پھر اس نے مجبور ہوکے اس کے ہزبین کو بتائی اور یہ جتائی کہ بھئی اس کا ہزبین تو ملا ہوا تھا اور آج کے ویڈیو میں بھی اس نے یہ بات کو واپس سے منشن کیے کہ اس کا ہزبین ملا ہوا تھا باقی ملا ہوا کوئی نہیں تھا تیر فرطریف یہ دونوں میہ وی بی اور بچے ان لوگوں نے مل کے دونوں میہ وی بی کے اوپر اور حلیمہ کے اوپر فرینک کیے ہیں بعد میں آکے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے حلیمہ کے اوپر نام ڈال رہی ہے انیتہ کے اوپر کہ اس کو سب پتا تھا جھوٹی عورت ویسے ایک چیز کے اوپر کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ جو پیٹہ ربہ جی آپ یہ جو رول بنائے ہوئے ہو کہ گونچو ایک دن ادھر سوئے گا ایک دن ادھر سوئے گا یہ رول کس لیے بن گیا ہے بھئی اچھا رات کو تمہیں بھی گونچو کی ضرورت کرتی ہے پیٹہ رہا کتنا جھوٹ بولیں گی کتنے ڈرامے کریں گی مطلب وہ عورت اگر آپ مان لے کہ وہ ساجد کی عورت ہے اس کی وائف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک رات بچے کو لے کے اکدم اکیلی سوئیں گی لیکن پیٹہ رہا نہیں سو سکتی ہے پورا گھر بھرا پڑا ہے لیکن یہ اس کو ایک رات کے لیے ساجد چاہیے اور گونچو جو تیرہ سالہ محبت تھی اس کو وہ علے بچوں کی بلکل بھی فکر نہیں ہے دن بھر بھی اس کے ساتھ میں رہیں گا رات میں بھی اس کے ساتھ رہیں گا کھلی رات ایک رات ایک دن آڑ وہ وہاں پہ کسر کے پاس میں رات گجارنے جائیں گا وہ تیری بیوی ہے یا وہ ہے جو تجھے تریف ایک رات کے لیے وہ چاہیے تو اس کے اوپر لوگوں کو میرے خیال سے بات کرنا چاہیے کہ جو اس نے نیا شسٹم چالو کیے ایک رات ادھر رہو گے ایک رات ادھر رہو گے ابھی تلق کے تو دو دھائی سال تین سال سے اس کو رات میں گونچو کی جرورت نہیں پڑھ رہی تھی یہ ابھی بھی دکھاتی ہے پہلے بھی دکھا رہی تھی کہ میں تو بچوں کے ساتھ سو رہی ہوں میں تو بچوں کے روم میں سو رہی ہوں ابھی بھی یہی حال ہے گونچو کو بھی بچوں کے روم میں دکھاتی ہے کہ دیکھو وہ سو رہا ہے تو پھر رات کی تو جرورت تم کو پڑھتی نہیں ہے تو پھر گونچو کو یہاں رکھنے کا کیا مقصد ہے پہلی بات تو گونچو ہر رات ادھر ہی سوتا ہے صرف اور صرف یہ جھوڑ بولتی ہے کہ کوئی رات میں اگر وہ اس کے گھر میں پکڑا جائے تو میں یہ بول دوں گی کہ وہ رات میں نہ میری باری تھی باقی یہ کتنی بڑی فراؤڈ عورت ہے نا ہمیں اچھے سے پتہ ہے گونچو کی عورت گونچو کی وائپ وہ ہوتی ہی تو اس کے پاس میں سوتا نا اس کے پاس میں اس کا حزبین سو رہا ہوگا تب ہی تو یہ اتنی آرام سے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے یہاں پہ سویا پڑا رہتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہے یہاں پہ تینوں بچوں کا احساس ہے جن کے اوپر حقی کوئی اور لوگ جماتے ہیں لیکن اس کو اپنی اولاد کے اوپر احساس نہیں ہے بتاؤ کتنا گندہ آدمی ہے بھئی وہ چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس میں نہ ناکر ہے نہ رفتے دار ہے نہ آڑوسی ہے نہ پڑوسی ہے تو وہاں پہ رات رکھ جاتا ہے یا تو پوسر کو ایک دن آڑی یہاں پہ لے کے آ جاؤ لیکن نہیں الگی سسٹم پٹارا کے سسٹم ہی الگ چل رہے ہیں لوگ اس کے پر بات بھی نہیں کرتے پھر اسے اینڈنگ میں جو پٹارا باجی نے اینڈنگ میں بیٹھ کے جو تھوڑا بہت بھاسن دی ہے اس کے پر اگر بات کی جائے تو کمنٹ باکس میں نے کبھی دو سال میں جب سے میں نے ویڈیو ڈالنا شروع کی ہوں میں نے کبھی کمنٹ باکس آف نہیں کی یہاں تلق کے دو سال پہلے جب میرے اوپر اتنی گندی گندی ویڈیو ڈالی جا رہی تھی گندے گندے کمنٹ ہو رہے تھے وہ ٹیم پہ بھی میں نے کمنٹ باکس آف نہیں کیا تھا میں نے ساری چیزوں کو فیز کیا تھا مطلب وہ چیزیں کیوں لے سکتی تھی سیمپتی بچے کے تنہیں مارنے کا جو تیرے پہ الزام لگا تھا الزام نہیں سچائی تھی وہ جو تیرے پہ لوگ انگلی اٹھا رہتے کہ تنہیں بچے کو ختم کر دی وہ سب کو بھی تُو ایگزیمپل کر سکتی تھی دے سکتی تھی لیکن اسی چیز کو یاد دلانے کا کیا مطلب ہے یا کسی کو سیمپتی دلانا ہے یا تو تُو اپنی نیو آوڈینس کو چاہتی ہے کہ تُو بتائے کہ تُو نے اس طرح سے کچھ کی تھی تاکہ وہ لوگ جائے تیری پرانی ویڈیو سیرچ کرے تجھے اچھے سے کھنگا لے کہ تُو نے کون سا پانڈ کی تھی کیا چاہتی کہ ہر تُو دو تین مہنے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز آتی ہے تب آکے تُو وہی چیز کو آوڈینس کو یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے تم لوگ کر کے آ رہے ہو یہ کیوں یاد دلاتے ہو باقی یہ جو بول رہی تھی کہ وہ میری کزن ہے وہ میرے مامو کا لڑکا ہے تو میں نے ان کو لے کر آئی ہوں تو میں نے بہت اچھے سے رکھی ہوں تو پیٹارہ تُو نے کتنے اچھے سے رکھی ہے ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے لوگ جب تلک کے تُو آ پرتی ہے لوگوں کو تب تلک کے تو لوگ تجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کے اندر ہے پھر بہت سارے چیزیں نکلنے لگتی ہیں کیوڑے نکلنے لگتے ہیں بورے لگنے لگتے ہیں کڑوے ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو ایک اور چیز اس کے یہی والے ویڈیو سے میں آپ لوگوں کو پروف کے طور پر یاد دلا دیتی ہوں جب یہ پینٹ لے کے نیچے اتر ہی تھی تو اس نے راہیلا سشٹر کا نام لے کے بولی کہ پتہ نہیں کونسی چیز کے اوپر اس نے بولی کہ راہیلا سشٹر نے مجھے یہ بولی اگر آپ رمضان سے تھوڑا پہلے کی ویڈیو اس کی چیک کرو گے مطلب اس کی جو سشٹر ہے اس کے ساتھ میں جو اس کے رستے تھے وہ ٹھیک تھے نا تب کا آپ لوگ چیک کر لو تو یا اس کا نام رہے گا یا اس کی چھوٹی بہن فائدہ سشٹر نے یہ بولی فائدہ سشٹر نے وہ بولی ہو گیا کام نکل گیا تیرا اب راہیلا سشٹر کو پکڑ لیے اب لہا کوئی اور آ جائیں گا اسی طرح تینا جتنے بھی تیرے گھر میں کام کر کر کے گئے نا کسی کے پر چوری کا ایزام تو کسی کے پر کیا ایزام کسی کے پر کیا ایزام ہمیشہ تنے لگائی ہے تو انیتا جب تلک کے ہے نا تب تلک کے تیری کزن ہے بعد میں تو تو ایسے ہی نکالنے والی ہے اس کو بدنام کر کے چوری کا ایزام لگا کے تو یہ بات تو تو رہنے دے کہ وہ تیری کزن ہے کزن کو نا دل ڈپتا ہے کسی بہن کو اپنے گھر میں نوکر رکھنے کے لیے تو چاہتی اتنی اچھی تھی نا تو چاہتی تو ان کی ایسے بھی ہیلپ کر سکتی تھی بینا اپنے گھر میں نوکری کروائے ایتے بھی تو بول سکتی تھی کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو تیرے بچے لے کے تیرے گھر میں رہے جتنی تک ہوپگار کے طور پر میں پیسہ دے رہی ہوں اتنا میں تیری ہیلپ کر دوں گی تو پیٹارہ تو گریب نہیں ہو جاتی تو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ تو اس کو کتنا کزن سمجھتی باب کی فیل پیٹارہ باجی کو آپ لوگوں کو پتہ ہے اسے تو بولتی ہے اس سے کمنٹ برداشت نہیں ہوتا اس سے کمنٹ برداشت نہیں ہوتا لیکن پیٹارہ باجی کو خود کو کتنا برداشت ہوتا ہے وہ دیکھ لو پھر پیٹارہ باجی کو آگیا غصہ پیٹارہ باجی نے کمنٹ بوکس بن کر دی اور پھر بول رہی ہے کہ جو لوگ کمنٹ کر رہے نا وہ میرے سپورٹر نہیں تھے وہ میرے سبسکرائبر نہیں تھے لو بھائی سبسکرائبر کو بھی اس نے ڈیسون کر دی کہ وہ میرے نہیں تھے تو جب تلک کے آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹ کروگے نا تب تلک کے یہ آپ لوگوں کو بولیں گی آپ لوگ میرے ہو جب آپ لوگ اچھے کمنٹ نہیں کروگے گلتی کے اوپر انگلی اٹھاؤگے نا تو پھر ان لوگوں کا یہی پیٹن ہے ان کی گلتی ان کو مت دکھاؤ ان کی گلتی کے اوپر اگر آپ لوگ انگلی اٹھاؤگے نا تو آپ لوگ ایک سیکنڈ میں نا جہر لگنے لگو گے یہ ان کے خاندان کا ہے نا بہت ہی گندہ سا پیٹن ہے اچھا بھئی پیٹھار آبادی نے یہ بھی بولا کہ جب انیتہ آئی تھی تو آپ لوگ کمنٹ کرتے تھے یہ چور ہے یا آپ کو دکھا دیں گی اس کو گھر سے نکال دو پھر تھوڑے دن کے بعد انیتہ نہیں نجر آئی تو آپ لوگ کمنٹ کرتے تھے کہ یہ چوری کر کے بھاگ گئی اس کے بولنے کا مطلب تھا کہ آپ لوگ انیتہ کے پیچھے پڑے رہتے ہو آپ لوگ اس کو گھر میں رہنے نہیں دے رہے تھے اس کو نکال دو اس کو نکال دو اس طرح کہ آپ لوگ کمنٹ کرتے تھے اس طرح سے آپ لوگ مطلب انیتہ کے بارے میں بولتے تھے تو وہ میری رشتہ دار ہے وہ میری ماموں کی لڑکی ہے تو پیٹھار آبادی ایک بات بتانا اگر لوگ ایسے کمنٹ کرتے تھے تو ان کو خواب تو آئے نہیں تھے اور تم جس طرح سے بتا رہی ہو کہ وہ تمہاری رشتہ دار ہے تو تم نے رشتہ داروں پہ ہی تو چوری کے ازام لگائے نا کبھی کمبل چوری کے تو کبھی جویلری چوری کے تو کبھی فیس وات چوری ہو گیا تو کبھی سابون چوری ہو گیا تو کبھی تمہارے گھر کے برطن چوری ہو گئے پتہ نہیں کس کس چیز کہ تم نے چوری کے ازام اپنے رشتہ داروں پر ہی لگائے ہے آئے دن تم بولتی ہو کہ میرے یہ رشتہ دار نے دھوکہ دے دیا میرے وہ رشتہ دار نے دھوکہ دے دیا تو اگر لوگ کمنٹ کر رہے تھے تو اس کا ریزن تم ہو تم نے اپنے کمنٹ باپس میں اس طرح کے کمنٹ پہلے اپنے فیور میں کروایا ہے اب اگر ایسے کوئی کمنٹ آتے ہیں تو تم کو مرچی لگ جاتی ہے مطلب کہ جب یہ بولیں گی نا تب ایسے کمنٹ کیا کرو جب یہ نہیں بولیں گی نا تب ایسے کمنٹ مت کیا کرو اس کی مرضی کے حساب سے الزام لگایا کرو جب پٹارہ باجی کو الزام لگانا ہو نا تب الزام لگایا کرو ورنہ تو پھر اس کو کمنٹ نہیں برداشت ہوتے ہیں پھر یہ کیا کرتی ہے کمنٹ والوں کو بھی ڈیس آن کر دیتی ہے تو باجی دوسروں کے پر الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ لوگ تمہاری فکر میں تمہیں اس طرح کے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ تمہیں بچانا چاہتے ہیں کیونکہ تم نے اس طرح کا لوگوں کے دماغ میں بھری ہو کہ تمہارے رستے دار چور ہے تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں تمہیں دھوکہ دیتے ہیں اس لیے وہ لوگوں نے کمنٹ کیے تھے اور اب وہ لوگ تمہیں اچھے سے جانتے ہیں کہ تم کتنی بڑی گیمر ہو کتنی بڑی پلٹو ماستر ہو اور کتنا تم لوگ گیم کرتے ہو آپ سب کو پورے کھاندان کا پتہ چل گیا ہے کہ تم لوگ کیا چیز ہو تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہو تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس